وہ اپارٹمنٹ ہے وہ حسین نواز کی ملکیت تھا وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ خریدا گیا تھا علی ریاض ملک صاحب سے جس کی قیمت جو ہے وہ اراؤنڈ چھاریس ملین پاؤنڈ ہے اب یا وہ اپارٹمنٹ خریدا گیا تو اس کے اوپر جو نیشنل کرائم ایگنسی ہے ان کی تحقیقات شروع ہوئیں کہ یہ علی ریاض ملک نے چھاریس ملین پاؤنڈ کہاں سے دیئے ہیں حسین نواز پر یہ ایک بلیدہ سوال ہے کہ حسین نواز صاحب کے پاس اتنے پیسے کاز ہے کہ وہ چھاریس ملین پاؤنڈ کا اپارٹمنٹ وہاں بھی اون کرتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس ہی اعتصاب کیس میں حسین نواز کو بھی شامت کرے گا تو آپ نے کیوں نہیں کیا کیا ہوا کھبینہ میں کیا ہوا میں اتر ہی آتا ہوں مجھے پتا ہے آپ کا حسین نواز صاحب سے آج کل دلی رشتہ ہے لیکن سن لے ماشاء اللہ آپ کو بہت کچھ پتا ہے یہ نہیں پتا باہر جائیں گے تو کیا ہوگا باقی سب پتا ہے باقی بھی پتا ہے اچھا اچھا اس کے بعد بتاتا ہوں بتاتا ہوں سبر کریں نون لیگی سبر کریں ہمارے نون لیگی دوست جو ہے نا وہ جذباتی ہوگئے چھاریس ملین فاؤنڈ دیا گیا تو وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات شروع ہو گئی کہ جناب یہ پیسہ کہاں سے ہے جب یہ تحقیقات شروع ہوئی تو درمیان میں علی ریاض ملک نے آفر کیا نیشنل کرائم ایجنسی کو کہ اگر آپ یہ تحقیقات اس سے آگے نہیں لے کے جاتے تو ہم یہ پیسہ جو ہے وہ ریاست پاکستان کو ہم واپس کر دیتے انہوں نے یہ لیکن لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ انسی اے اور علی ریاض ملک سے درمیان جو ایجریمنٹ ہوا ہے یہ خفیہ رکھا جائے گا یہ ڈسکلوز نہیں کیا جائے وجہ یہ میں بتاتا ہوں جب جب بھی کپلی بارگین ہوتا ہے وہ کسی ٹرمز انڈ کلیشنز پہ ہوتا ہے انہوں نے یہ گورنمنٹ پاکستان کو آفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا تین چار سو ارب روپیہ ہے آپ اگر اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جو ایجریمنٹ ہے اس کو ڈان ڈسکلوزیر آپ کو سائن کرنا ہوگا اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ کریمینل کیس میں آجائیں اور ثابت کریں جو لوئرز تھے سارے وہ جو ہمارے گورنمنٹ کے ان کا یہ ماننا تھا کہ اس کے نتیجے میں دو تین سال بھی لگ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ڈالرز کی کراچھ میں رہتا ہے ہمیں ڈالرز چاہیے رہتا ہے ہر مہینے کرزہ پورا کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا گورنمنٹ نے کہ ہم اس بلی بارگین کی شرط کو مان کے اس کو خفیہ رکھے تو وہ پیسے جو ہے وہ سپریم کورٹ کریں کابینہ سے بھی خفیہ رکھتے ہیں جی کابینہ سے اچھا ایسا ہو سکتا ہے وہ اس لیے بات آگے پوری کرتے ہیں وہ جو آپ نے ساڑھے چار سو اکڑ زمین ملک ریاض سے لی وہ کسمت میں لی وہ جو ڈونیٹ کیا تھا وہ کیا ہے جو القادر یونیورسٹی ہے یہ ٹرسٹ ہے ٹرسٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون پروفیٹی بھی صحیح اس میں سے کوئی بھی شخص کوئی پروفیٹی امران خان پاکستان کے سب سے بڑے فلانتھروپسٹ ہیں امران خان نے شوقت خانم بنایا امران خان نے نمل امران خان کی کوئی ان کو ذاتی پیسے نہیں دے رہے ہیں نہ ہی وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں وہ تو فیملی کا ٹرسٹ ہے نا سارے ٹرسٹ جو ہیں وہ ایسی بنت ہیں فیملی کے بند ہیں لیکن نون پروفیٹی بل ہوتے ہیں انہا جب لوگ ہیں وہ پیسے نہیں لے سکتے ہیں ملک ریاض نے کیوں پیسے دی ہے اس ٹرسٹ کو زمین پہلے دی ہے امجد حسین صاحب امجد جو ہیں حاجی امجد صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایم پی اے ہیں صحابہ میں جگہ ہے اور اگر آپ کو اتفاق کبھی ہوا وہ صحابہ آنے کا تو وہاں پہ ابھی بھی آپ کو میں چار چار سو کنال جگہ جو ہیں وہ لے دیتا ہوں کیونکہ پہاڑ ہے بنجر پہاڑ ہے آپ کو مل جائیں گے اتنی مالیت ہے اس کی جو ملیت ہے جب ملیتی اس وقت میں پانچ ہزار روپے کنال ہوگی آج ہی مل سکتی ہی نہیں آپ بھی مل سکتی ہی پانچ ہزار کنال جگہ پانچ ہزار روپے کنال چودری صاحب یہ میڈیا سارے بزنس ٹائکون بزنس ٹائکون اس صرف کہہ رہے ہیں ایسی کون سے شخصیت ہے جس سے جس سے جس سے سوال جس کا نام نہیں آسکتا لیکن سابق وزیراعظم لیکن سابق وزیراعظم گریفتار ہو جاتے ہیں اس سے سوال نہیں ہو سکتا ایسے کیا ہو اچھا بیرسٹر شہزاد جو ہیں ان کے بارے میں رانہ سناولہ کا ازامہ کے دو ارد پر کمیشن لیا ہے آپ پہلے پر بیرسٹر شہزاد نے کمیشن لیا ہے اس ساری ڈیل میں جو ایک سو نوے ملین پاون واپس ہے اس میں کسی نے کوئی کمیشن نہیں لیا سوال یہ ہے کہ ایک پیسے ہیں جو نیشنل کرائم ایجنسی دے رہی ہے پاکستان اور اس میں وہ پیسے پاکستان آ رہے ہیں تو اس میں کیسے کمیشن پاکستان نے وہ پیسے ملک ریاض کو کیوں دے دیئے اس لیے دے دیئے کہ آپ کے پاس دوسری صورت یہ تھی کہ آپ وہاں بھی کرمینل کیس لڑتے نہیں تو ملک ریاض کے جرمانہ آپ نے کیوں ادا کیا اس لیے کہ وہ ملک ریاض کے پیسے دے وہ قرائم ایجنسی پاکستانی حکومت کو دے رہی ہے اور حکومت تو اسی شخص کو واپس دے رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا ساری نے کہا تھا کہ ملک ریاض کو واپس کریں یہ بتانے انسی اے نے کہا تھا کہ ملک ریاض کو پیسے دینے کچھ سوال یہ بتا ہے آپ جواب آپ دے دینا پھر آپ کو سمجھ آ دیتا ہے آپ آپ کے ساتھ پھلی بارگین ہوتی ہے نیب اچھا آپ نیب کے آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا تو نیب آپ کے خلاف کرمینل کیس کریں یا آپ نے کہا کہ میرے پاس کرمینل کیس نہ کریں اور میں مکمگیاں کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور پیسے اتنے میں آپ کو دے سکتا ہوں جب انہوں نے ایک شرطوں کے اوپر آپ کے پیسے دیئے تو یا تو پھر میرے پیسے ریت قانونی تھے یا قانونی تھے یہ بتا ہے یہ ثابت نہیں لیگل مانی تھی یا لیگل تھی یہ ٹرائل ہوتا تو پتہ چاہتا ہے ایچ سی اے نے آپ کو دیا آپ نے ملک ریاض بلزم کو واپس کیوں کیا ہے نہیں ماتی بہی دیکھیں سوال آپ کا یہ نہیں بنتا آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ پریم بارگین جو پیسہ ہے وہ خزانے میں آتا ہے سرکاری خزانے میں آتا ہے وہ جو لوٹنے والا ہوتا ہے اس کی جے پہ نہیں جاتا یہ کیسے آپ نے واپس کا کیم لے گیا تو مجھے آپ بتائیں نا یہ آپ نے کیسے ثابت کیا کہ انہوں نے لوٹے پاکستان سے پیسہ نکال کے ساتھ لگ لیا میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں گے یا تو پھر آپ کیس لڑتے نا پاکستان نے نہیں لڑا نا کیوں نہیں لڑا تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں گے یا پانچ سال کیس لڑتے یا پیسے لے تو پھر اس بندے سے فرا جسے ایک ڑ زمین ہی پکڑ پاکستان SpießCa میں پھلی بارگین سے پیسے لے رہے ہیں تو یہاں بھی کیسے لڑے ، فرمی دیں نسیے نے آپ کو پیسے کیوں دئیے ، ملک ریاض کو جو کیوں دئیے ، حکومت کو کیوں دئیے تھے نسیے paveی اچھا سوال ہے ، ان نے ملک ریاض ہی کو دئیے تھے ، آچھا آپ کو دگیے نہیں ہے ٹھا وہ پیسے 365 کری میں جبißt اچھا یہ کون سے سرکار کو پیسے دیے ہی نہیں برطانی حکومت ہے سپریم کورٹ جو ہوتی ہے نا ریاست جو ہوتی ہے اس کے سارے جگہوں کیوں پر سجی میری پاس نے ان برطانیہ نے حکومت پاکستان کو پیسے نہیں دیا یہ نہیں یہ ایک ٹرائیڈ لیٹرل ایگریمنٹ تھا کبینہ میں کیسے آگئے معاملہ تھا یہ کبینہ میں کیوں آیا پاکستان ٹرانسفر ہوئے نا پیسے ٹرانسفر ہوئے پیسے حکومت کے تھے پیسے ملین پاؤنڈ کا نیشنل کرائیم ایجنسی میں انویسٹیگیشن تھے اور یہ کرائیم ایجنسی ہے نا تو یہ کرائیم تھا نا تو پلیب برگین کیا ہوتا ہے تو پلیب کرائیم کے پیسے جب حکومت کو ملے ملسم کو آپ پر سکر لڑتے نیٹر کیابنٹ میں آپ نے وزیروں کو بتا دیتے ساروں نے آلپ اٹھایا ہوتا ہے سب کو بتا جاتا اس لیے لوگوں آپ نے کہا کہ وہ بند سیل بند لفافہ تھا اور سارے منسٹر کہہ رہے ہیں سیڈ بند تھا وہاں پہ کیس رننے کا کیا خوف تھا چلیں اگر ہم لڑتے پاکستان وہاں پہ کیا خوف تھا چلیں وہاں پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے کب تاہا حکومت چلی جاتی ہے یہ بات بھی حکومت والی ہوتی ہے اٹھار اٹھارہ میں ہوتی ہے تو جلدی جلدی پیسے بھی باقی ہوتا ہے